ہلو اسلام علیکم سر میں عدلان مسود بات کر رہا ہوں دسکہ سے جی میری جان فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ میں یہ پچڑا فارم بنا رہا ہوں ادھر جی دسکہ میں جی تو شیڈ کا جہنا میں نے پوچھنا تھا یعنی دقریباً تیس پچیس سے تیس جانور کے لیے شیڈ یہ چالیس بھائی پچیس کافی ہیں آپ نے وہ میرا پروگرام دیکھا ہوا ہے جو جس میں میں نے یہ سارا آپ کو دیا ہوا ہے کہ شیڈ کس طرح بنتا ہے کتنا بنانا چاہیے ایک اس کے لیے بچڑا فارم جب بننا ہے کٹڑے بچڑے ان کے لیے وہ آپ نے پروگرام دیکھا ہوا ہے آپ نے ایک پروگرام میں دکایا تھا دس سکوئر فٹ جو ہے نا جگہ چاہیے شیڈ میں اور بیس سکوئر فٹ چاہیے اس کو پنجھ رہنا پانے وہ یہ جتنا آپ کورڈ ایریا میں نے بتایا ہوا ہے اور اس سے ڈبل سامنے وہ رکھا جاتا ہے اور شیڈ کا میں نے آپ کو شاید دو سو جانوروں کے فیڈ لارٹ سسٹم کے لیے آٹھ شیڈ بنائے جاتے ہیں یعنی ایک شیڈ میں پچیس جانور وہ رکھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ویسے آپ کتنے سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں میں قریبا پچیس سے تیس جانور ہوں سے ہاں تو پچیس جانوروں کا شیڈ کا میں نے بتایا ہوا ہے کہ کس طرح آپ نے وہ شیڈ بنانا ہے کتنا لمبا کتنا چوڑا وہ رکھنا ہے اور اس کے لیے ہدایات کافی میں نے دے رکھی ہیں اگر آپ پھر بھی چاہتے ہیں تو چلیں اسی میں کچھ ہلکا پھلکا میں دے دیتا ہوں کہ ایک جانور کے لیے نے شیڈ میں بیس سے پچیس مربع فٹ جگہ درکار ہوتی ہے یاد رکھیں یعنی لمبائی اگر چھے فٹ ہاں جی اور اسی طرح یعنی چھے فٹ اگر لمبائی ہے تو چڑائی اس کی ساڑھے تین فٹ یا سوہ تین فٹ رکھتے ہیں تین فٹ ساڑھے تین فٹ ٹھیک ہے ٹھیک اور چارے کی کھرلی جو ہے اسی فٹ لمبی ہونی چاہیے ٹھیک اٹھارہ سے بیس انچ جو ہے انچی ہونی چاہیے ٹھیک اور جانوروں کے کھانے کی جگہ سٹیل پائپ لگا کر ایک دوسرے سے علیدہ کی جا سکتی ہے یہ شہد کی بات کر رہا ہوں آپ نے شہد کی بات پوچھی ہے نا میری جان میرے ساتھ جس طرح کا سوال کریں گے اس طرح میں بتاؤں گا ایک اور سوال ہے مجھے وہ پہلے سون لیں ہاں جی چلیں وہ بتا کیا پریشانی ہے یہ میرے پاس اصل میں کوئی زمین نہیں ہے اور کوئی بھی یعنی چارے کے لیے اچھا وہ بھائی نے یہ پریشانی ڈالی ہوئی ہے بھی مجھے کہ نہیں چارے کے بغیر بھی یعنی چلو ٹھیک ہے توڑی اور ونڈا تو چلتا ہی ہے لیکن چارہ بھی ضروری ہے خالی توڑی اور ونڈے پہ جانور سروائیو نہیں کریں گے اور اتنی گروہت بھی نہیں ہوگی کیا یہ درست بات ہے سب دیکھیں چارہ تو لازم چارہ جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے نہایت ضروری چیز ہے لیکن جو بھی فربا کر رہے ہیں لوگ کٹڑے بچڑے یہ رکھ رہے ہیں ان کو ونڈا ایسا بناتے ہیں جس کے اندر میں نے ونڈوں کے فارمولے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے سستے اور فربا کرنے والے ونڈے وہ میں نے دیئے ہوئے ہیں تو اس میں میں نے توڑی دے رکھی ہے کہ اتنی توڑی ڈالیں یا اس میں بوسا جو جس کو کہتے ہیں اور جیسے کھل بنولا ہے وہ گیا چوکر گندم اور کچھ یوریا بھی ڈلوایا تھا میں نے اور مجھے افسوس ہے کہ کل ایک بندے کی شکایت آئی تھی کہ اس کا کوئی چھترہ تھا تو وہ یوریا پی گیا اور اس سے ان کو زبا کرنا پڑا تو زہریلا پان اس کے اندر آ گیا تو اس طرح وہ درہ بچا کے کرنا ہے میں نے ان کو کہا تھا کہ یوریا کرے ہی نہ استعمال تو شیرہ راب کرتے ہیں بوسا گندم زیادہ کرتے ہیں بیلکل چھلکا کنو مالٹا یعنی خوشک قسم کا ہو ڈرائی اس میں پھوندی بالکل نہ ہو وہ میں نے بدا رہا ہے کوئی یعنی یہ کنو کا جو ہے نہ کیونکہ ہمارے پاس تو ہی در ابھی کنو جو ہے نہ اس کا چھلکا کٹھانی کر سکتے ہیں ہم لوگ نہیں یہ خاص طور پر یہ جو لوگ سرگودہ سائیڈ سے ہیں یا ادھر جہاں پہ بہت زیادہ کنو تھا یا کنو بک رہا ہے یا ان چھلکا وہ لوگ اکٹھا کر لیتے ہیں اور اگر اور جوسز وغیرہ جو والی ہیں فیکٹرییاں وہاں سے مل جاتا ہے تو چھلکا کنو اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ فربہ کرنے کے لیے چھلکا کنو آپ وہ ڈالیں گے بیس کلو گرام اور خال بنولہ اس میں میں نے تیس کلو گرام ڈلوائی تھی چوکر گندم ستائیس کلو گرام اسی طرح شیرہ راب جو ہے بارہ لٹر ڈلوائی تھا توڑی دس کلو اور ایک کلو نمک وغیرہ ڈال کے پورا سو کیجی کا وہ بن جاتا ہے جس میں پروٹین ہی جو ہوتی ہے وہ ساڑے دس فیصد ٹین پوائنٹ فائیو پرسنٹ جو ہوتی ہے وہ پروٹین ہوتی ہے اور یہ قابل حضم جو اجزاء ہیں اس کے سکسٹی فائی پوائنٹ سیون ون پرسنٹ ہوتی ہیں اور سر ابھی میرے لئے آپ کیا ایڈوائیٹ کریں گے میں دوسرا بنداب نہ لو اس کے لئے مجھے یہ چارے کی ضرورت نہیں پڑے گی چارہ تو چارہ میری جان دیکھیں چارہ بھی ضروری ہوتا ہے اگر لیا پھر آپ نہیں ہوتا سائیلیج سائیلیج کا استعمال کر سکتے ہیں سائیلیج کریں لیکن چارہ اگر مل جائے تو وہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے ٹھیک ہے نا وہ اسے صحت اچھی ہوئے کٹڑے بچڑوں کو ویسے ہی امیزہ کھلاتے رہتے ہیں کافی یہ کارا مد ہوا ہے اب یہ سو کیجی کا جو میں بتاتا ہوں یہ کوئی تین کلو سے لے کے آٹھ کلو گرام تک روزانہ دیتے ہیں ان کو اور ساتھ یہ غزائی امیزہ جب ملتا رہتا ہے ان کو تو ان کا لیکن ہر جانور کو سبس چارہ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے بھلے تھوڑا ہی ہو یہ غزائی امیزہ میں سبس چارہ کم از کم دو یہ کٹڑوں بچڑوں کو میں کہہ رہا ہوں کٹڑوں بچڑوں کو آپ یہ سمجھ لیں آٹھ کلو تک آپ دے سکتے ہیں دیتے ہیں ایک ٹائم کا دونوں دونوں ٹائم کی بات کا چار چار کلو کا لیں آٹھ کلو گرام روزانہ اسی طرح بکروں کو دو کلو تک یہ سبس چارہ یہ ہر جانور کو وہ دیتے ہیں غزائی امیزے کے ساتھ ملا کے جب دیں گے نا تو یہ اسے کٹڑے بچڑے اور بکرے بکرے جو ہیں ان کو ان کا بھی ہلیدہ میں نے دے رکھا ہے بلکہ یہی جو دے رکھا ہے اور یہی اگر تھوڑا باریک توڑی اس میں ڈال لیتے ہیں تو یہ ہے کہ وہ بکروں کو بھی دے سکتے ہیں اور وہ دو سو پچاس گرام سے لے کے یعنی ایک پاؤ سے لے کے دو کلو تک غزائی امیزہ یہ کھاتے ہیں وہ جسامت کے حساب سے ہوتا ہے نا اور ابتدا میں تھوڑی خوراک دی جاتی ہے جو آہستہ آہستہ بڑھائی جاتی ہے اور بڑھا کے آپ ان کو بلکہ یہ جو ہوتی ہے نا غزائی امیزہ یہ آٹھ کلو تک یہ دیتے ہیں تین کلو سے لے کے آٹھ کلو تک تو یہ ہے اور لیکن اس کو سب سے چارہ میری جان کم از کم دو کلو تو ضروری ڈالنا پڑتا ہے ہر جانور کو دو کلو ٹھیک ہے آپ بالکل سب سے چارے سے جان نہیں چھڑوا سکتے آپ کو تنگ کون کر رہے آپ کو تنگ کوئی نہیں کر سکتا آپ ڈسکا سے ہیں ڈسکا میں تو بہت سارا سب سے چارہ ملتا ہے یا سب سے چارہ ملتا ہے ہماری جو اپنی کوئی زمین نہیں ہے تو زمین نہیں ہے تو کسی سے لے لیں ٹھیکے پہ لے لیتے ہیں لوگ وہاں بن کر لیتے ہیں یا کوئی اور وہاں تو چارہ ویسے بکتا ہوا مل جاتا ہے کھڑا کھڑا مل جاتا ہے ڈسکا شہر میں رہ رہے ہیں یا کوئی گاؤں ہے نہیں گاؤں ہے جام کے چیما تو جام کے چیما تو ساتھ ہے یار گکھڑ کے ساتھ ہے گکھڑ کے ساتھ ہے نا گکھڑ کے بھی چھوڑا گکھڑ کے لیتے ہیں آپ نے سنا ہے کہ آدم کے چیما آدم کے چیما اور جیدر یہ اپنی ہیں کیا نام ہے اس کا گومن ہے رہ رہتا ہے اسلام گومن اور اسلام گومن وہ ہمارے آگے رہتا ہے وہ سمڈی علییس ہے اچھا وہ دعا رہتا ہے سمڈی علی، اسلام گومن کو اگر ملو تو میرا سلام دینا ان کو کہنا ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ آپ کو یاد کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو ان کو سلام میرا دے دینا اس کا چھوٹا بھائی میرے پاس تھا میرا کلیگ رہا ہے آصف گمن تو میں اسلام آباد میں میں اسلام آباد میں میں آج کل تو میں گھر پہ سی کر رہا ہوں یہ پروگرام سارے اور ویسے آفیس آتا جاتا رہتا ہوں کبھی کبھی کیوں نہیں اللہ تعالی زندگی ہو تو انسان کو کیوں نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے پھر میں چکر لگاتا رہتا ہوں در اسلام آباد میں ٹھیک ہے یہ بس یہ کانٹیکٹ کر کے آپ فون کر کے آجیں انشاءاللہ تعالی ملاقات ہو جائے گی نو پرابلم بسم اللہ بسم اللہ نام پورا کیا آپ کا ادنان مسود ادنان مسود یا مقصود مسود ماشاءاللہ تو بلانگ بھی ادھر سے ہی کرتے ہیں جی بلانگ ہی ادھر سے ہی کرتے ہیں اچھا چلیں اللہ تعالی آپ کے اس شوق کو دوبالہ کرے اور یہ شیڈ وغیرہ بنائیں لیکن یاد رکھیں کہ شیڈ جو ہے نا یہ اچھا ہوادار ہونا چاہیے اور شیڈ کے اندر روشنی کی آمد وہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ہاں وہ تاکہ اس کے موائسچر اور بدبو وغیرہ وہ اس میں نہ رہے اور اس کو مسلسل روشنی کا انتظام بہت ضروری ہوتا ہے باڑوں میں یاد رکھیں اور ہمیڈیٹی بہت زیادہ اس کا تناسب بھی پچاس سے پینسٹھ فیصد وہ ہمارے ریکمنٹ کرتے ہیں اور پانی کے لیے اور کھرلیاں کھانے کے لیے وہ بھی اچھی بنا رکے رکھیں اور پانی ان کو دستیاب ہونا چاہیے ٹھیک ہے پانی کے دو ہوتیاں بنائی ہے ایک باہر بنائی ہے اور ایک اندر شرکی ہے وہ بہت ضروری ہے اور تاکہ وہ وہ تو گھومے پھریں ان کو کون سا اپنے باندھنا ہے وہ تو کھلے ہی رہوں گے نا کھلے آلت میں وہ جائیں گے جا کے کھائیں گے پییں گے اور پھر اندر آ جائیں گے اور چھاتے شیڈ کی چھاتے جوہاں کتنے فوٹ انچی رکھی ہے یہ صاحب ہم نے اس کی تین چھتیں ہم نے ڈھالی ہیں جو سینٹر والی چھتے ہیں جی وہ تقریباً چودہ فوٹ انچی ہے ہاں اور دونوں سائیڈ والی جو چھتے ہیں وہ بارہ بارہ فوٹتے ہیں ہاں بس بارہ فوٹ دس سے بارہ فوٹ بہت ٹھیک ہوتی ہے لیکن بارہ فوٹ یہ ٹھیک ہی ہے بری گوڈ یہ رکھے تاکہ پانی وانی کا بھی ہو جائے ہیں اور اور جو شیڈ ایک ہی بنا رہے ہیں یا دو شیڈ بنا رہے ہیں نہیں اس طرح پہ ایک ہی شیڈ بنا رہے ہیں ہاں پھر بھی جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے ہیں کہ دو شیڈ کے درمیان کم از کم جو ہے چالیس فوٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے اور فرش جو ہے ہاں فرش ان کا انٹوں کا یا کنکریٹ کا ہونا چاہیے اور شیڈوں کے اندر کنکریٹ کا ہونا لازمی ہے یہ یاد رکھیں شیڈ کے اندر سارا ہم لوگ وہ یہ انٹ کا جو ہے نا سول لگا رہے ہیں اس کا تھوڑا سا ڈلوان کا خیال رکھنا ہے تاکہ وہ ڈلوان بھی جو پشاب کا نکاس ہے نا وہ صحیح سارا ہم لوگوں نے انتظام کیا ہوا ہے سائٹ پہ جو ہے نالی رکھی ہوئی ہے نالی سلوپ رکھی ہے ہاں تھوڑی سلوپ رکھیں تاکہ جو پشاب ہے اس کا نکاس یا ڈرینیج کا صحیح طریقہ وہ اپنایا جا سکے وہ یہ جب کریں گے اللہ تعالی بہتر کرے گا اور ساتھ ہی جب فارم بنائیں گے اس میں چھوٹا سا ایک اپنے لیے بیٹھنے رہنے کے لیے وہاں ایک کمرہ بھی رکھیں ساتھ ہی قریب ہی اور اس میں کوئی دعائیاں وہ بھی میں بتاتا رہتا ہوں کہ کیا کون سی وہ آپ نے رکھنی ہے ہاں وہ ڈسپینسری سمجھ لیں ایک بہت ضروری ہے سر میں نے جو بتائیے نا آپ کو اکیس مرلے جگہ یہ صرف جانوروں کے لیے باقی اس کے ساتھ میں گدام علیدہ ہے ہمارا چھتر ہم لوگوں نے سٹار کرنا ہے سٹار کرنا ہے وہ ان کے لیے لگے لگا ہاں توڑی وغیرہ اور دوسرا کھانے پینے کے چیزیں یہ اکیس مرلے جو جگہ ہے یہ صرف جانوروں کے لیے باقی اور وہ کیٹل کرش بھی وہ لگا لینا ضروری ہے تاکہ ان کو دوائی وغیرہ پلانی ہو یا کچھ کرنا ہو تو کیٹل کرش اس کو کہتے ہیں پتہ ہے نا جس میں وہ درمیان میں کھڑا کر کے اس کا سر بھی وہ قابو کیا جاتا ہے اور سارا کچھ ہیں تاکہ اس کو جب انجیکشن لگانا ہو کبھی پانے وہ کوئی دوائی پلانی ہو تو یہ نہ ہو کہ کسی کی کوئی بازو ٹوٹ جائے یا کسی اور کو زخمی کر دے جو اس کو کم کرا رہا ہے کر رہا ہے ٹھیک ہے دوائی تو یہ بہت ضروری ہے کیٹل کرش وہ دیکھ لیں وہ ضروری ہے ٹھیک ہے وہ بھی اس کا یہ بھی بنوالیں اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ڈرینچر جو ہوتا ہے ڈرینچنگ گنز وہ لے آئیں ڈرینچنگ گن ہونی چاہیے بجائے اس کے نلوں کے ذریعے دیا جائے دوائی وغیرہ یا دوسری اس کی ڈی ورمنگ کریں تو وہ ڈرینچنگ گن میں ڈال کے تو وہ کریں گے نا تو پھر وہ فیپڑوں میں نہیں جائے گی دوائی وہ سیدھی ان کے میدے میں جائے گی اور وہ اس کا اثر ہوگا نہیں تو اس کے ساتھ فیپڑوں میں اگر چلی جائے تو نمونیاں ہو جاتا ہے ڈرینچنگ ہو جاتی ہیں اتھو لگ جاتا ہے تو یہ اور فریج کو چھوٹا سا فریج بھی رکھیں تاکہ دوائیاں شوائیاں جو ہیں فریج کے اندر رکھی جائیں فریج حاصل میں بیسکلی ہمارا ایک خرید بھی اتنا میری جال ہے اچھا تو یہ میری جال کی بیک سائید پہ ہم لوگ فارم بنا رہے ہیں تو یہ فریج رکھا اور گدام کا سارا ہی در ہی بندوبست ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ہی ہے کہ یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میری جال سے بچی بھی ساری روٹیاں وہ ان کو کھلا دیں اور ان کو اپھارا ہو جائے اور یہ اپھارے کے مسئلوں میں ہی فانسے رہیں نہیں میری جان میں ویسے بتا رہا ہوں کہ اگر میری جال ہو تو اس طرح اگر روٹیاں بھی زیادہ کھلا دیں تو بڑے بڑے قیمتی جانور وہ اللہ کو پیار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں ایسی چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے لیے آپ جب بنائیں گے ان کا بہت ضروری ہے یہ جب بھی آپ کوئی بھی فارم بنائیں کٹڑے بچڑوں کا یا دوسرا بھی فارم بنا ہوا ہو تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ڈرینچنگ کا جو ڈرینچنگ گھن ہے وہ ضرور رکھیں اور اسی طرح مکینیکل کانٹا ہوتا ہے یہ اس کو کنڈا نہیں کہتے کانٹا کو وہ پانچ سو کلو گرام تک وزن کا نا وہ مل جاتا ہے وہ کوشش کریں فائیو ہنڈرڈ کیجی تک وزن کا جو ہے نا وہ کانٹا رکھیں اور جس کا پلیٹ فارم جس کے اوپر آپ نے کھڑا کرنا ہوتا ہے اس کا سائز پتا کانٹے کا کتنا ہونا چاہیے مکینیکل جو کانٹا ہے وہ کوئی ساڑھے تین فٹ سے ساڑھے چار فٹ ہونا چاہیے یہ چوڑائی میں بات کرنا ہے ہاں چوڑائی اور بھائی اس کی چھے فٹ چھے فٹ چھے فٹ سے زیادہ جتنی بھی ہے لیکن کم از کم ساڑھے چار فٹ ساڑھے تین فٹ سے ساڑھے چار فٹ یہ اس کا سائز ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ایک اور میں میں آپ کو تھوڑی عرض کر دوں نا چونکہ آپ میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور میرے ویور بھی ہیں وہ اینا میرے بیٹے کی عمر کے ہیں تو بیٹے ہیں تو میرا بیٹا بھی ہو یا کوئی بھی میرے پروگرام سن رہا ہے دیکھ رہا ہے اور وہ شوق رکھتا ہے اور وہ بھی نیا یہ کاروبار میں جا رہا ہے تو اس کے لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسی ہدایات دے دوں کہ خاص طور پر یہ کانٹا وغیرہ یہ بھی رکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو روزانہ فیسز ہے گوبر ہے پشاب ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا ان کو ہمیشہ آپ گوبر کی سنبھال بہت ضروری ہے اور اس کے لیے آپ پختہ اور پختہ گڑے بھی کھو سکتے ہیں اور کچھے گڑے بھی وہ ان میں سٹور کیا جا سکتا ہے بہتر یہ ہے کہ پکے جو گڑے ہیں وہ باقیدہ بنائیں اور گوبر رکھنے والی جگہ وہ دو ہونی چاہیے تاکہ ایک برنے کی صورت میں دوسری جگہ اس کو استعمال کیا جا سکے یہ دو رکھیں بڑے بڑے گڑے ایک کمپلیٹ ہو جائے تو دوسرے میں بھی ڈال دیں اور پہلے والا اس کا میرا فارمز دیکھتے جائیں کیسے کمپوسٹ بناتے ہیں کمپوسٹ والے میرے پروگرامز دیکھیں گے تو اس میں میں نے پوری آپ کو معلومات دے رکھی ہیں جو گائیڈ لائنز ہیں وہ میں نے دے رکھی ہیں تو وہ آپ میری جان یہ کریں اور فیڈ لائٹ فیٹننگ کا دورانیاں جب مکمل ہو جائے اس پہ گوبر کو اٹھا کر بطور گوبر خاد اپنے فارم کی یا اپنے دوستوں کے فارم کی ان کو پیسوں سے بیچیں بے شک بھلے بیچ کے انہیں فروخت کریں اور ان سے پیسے لیں آپ کو فائدہ ہوتا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے نہ صرف خرچہ ہی خرچہ ہو آپ کو ریٹرن آنی چاہیے ہر چیز سے آنی چاہیے ان کے گوبر اور ان کے پشاب سے بھی آپ پیسہ کما سکتے ہیں بلکل سر بلکل اگر اس طرح بہت سے تو گوبر سارے ٹوٹل ادھر فارم ہی رہتے ہیں یعنی کوئی ایسا بیسے ہی ہیں جس میں دو تین گائی یا بینس نہیں دکھی ہوئی یہ سارا ٹوٹل جو اینا فارمر کا ایری ہے اچھا ہم لوگ بائیو گیس کا جو اینا پلانٹ ہم نے آگے فیوچر میں جو اینا فیوچر کی بات کر رہا ہوں ادھر کیونکہ ہمارے ادھر گیس ہوتی ہے نا ہاں ہاں تو وہ آپ بائیو گیس بلکل وہ بہت ضروری ہے وہ میرے پلانٹ پروگرامز دیکھیں نا کس طرح میں ہاں دیکھے ہوئے ہیں نا میں نہیں اس سب سے پہلا پروگرام میرا ہی آتھا بائیو گیس پہ جو بائیو گیس کیسے لگاتے ہیں پلانٹ اب تو ڈسکے میں تو بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں وہ آپ ان کے بھی ان سے بھی کانٹیکٹ کر لیں اور دوسرا ایک مسود کیا ہوتا ہے آپ نا ادنان مسود ادنان مسود ادنان میرا بیٹو یہ ہے کہ جانوروں کو یاد رکھیں اتارنے اور لوڈ کرنے کے لیے نا الگ جگہ بنانی چاہیے یہ تاکہ جو جانور ہیں ان کو آسانی سے آپ ٹرک سے اتار سکیں چڑھا سکیں میں نے بہت سارے جانوروں کی ٹانگیں ٹوٹتی بھی دیکھی ہیں اور گر گئے ہیں ان کو زخم ہوا ہے لگا ہے وہ اٹھے ہی نہیں ہیں ان کا چوٹ چوٹ ہمارے دکٹر پتہ کیا بات ہے یہ یعنی ہمارے گفر نا ایک ہمارے تو اٹھے دلکل کریئے گا ہے ہاں جی کوئی ہنڈرڈ میٹر کے فاصل پہ ہوگی ہاں جی وہ بنائی ہوئی ہے اسی کام کے لیے وہ سارے لوگ جو اسی چیز کو ہمارے گوڈ تو یہ بس یہ ہی تھوڑی سی باتیں تھی سٹور تو آپ کہہ رہے ہیں بنائی رہے ہیں اسی طرح آپ اگر کٹڑے بچڑوں کو میں ہمیشہ آپ دیکھتے جائیں میرے پروگرام کتنا بے عام ویسے جو کٹڑے بچڑے ہوتے ہیں جن سے ہم نوے دن کی عمر میں ان کو دودھ چھڑا کر تو پھر ان کو تو پندرہ کلو سبز چارہ پہ بھی لے جاتے ہیں اور ایک کلو بڑوتری کا راشن دیتے ہیں جن کو ویننگ ڈائٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے تو بڑے ہوں گے آپ کے تو بڑے ہوں گے میں نے شروع کرنا کیے ابھی پہلا فرق دہوں گے میں نے چار لنگ کا جو جانور کل میں آپ کو بتا دوں گا کتنے کتنے آپ کا یا پروگرام میں نے کیا ہوگا جس میں میں نے بتایا ہوا ہے کہ کتنے کلو کا جانور ہو جائے تو اس کو کتنا چارہ اور کتنا اس کو ونڈا ڈالنا چاہیے یہ بھی ہو جائے اور آپ ابھی تو آپ کنسنٹریٹ کریں ان کی خوراک اور نہ ہو تو سائلج کے لیے کوئی پلیز اگر کہیں سے پتھے بھی مل جاتے ہیں یا فصل ایسی بلومنگ پہ آئی ہوتی ہے پھول پہ آئی ہوتی ہے اور بڑی زبردست قسم کا یہ جو ہے مکعی کی خاص طور پہ اور اس کے لیے آپ لیدہ سائلج کے لیے کلیدہ بھی آپ ایک ستر فٹ لمبا اور بارہ فٹ چوڑا اور سات فٹ گہرہ آپ سائلج کے لیے ایک گھڑا بنا لیں اور اس کو اس کے اندر آپ سائلج تیار کر سکتے ہیں سائلج تیار اپنا کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے وہ دیکھ لیں پروگرام دیکھ لیں اسی طرح جو ٹوکا وغیرہ مششی پروگرام میں نے دیکھا ہوا ہے جو بنکر بنا کے اس میں آپ نے بتایا ہوا میں نے بتایا ہوا چالیس دن کے لیے اس کو کور کر کے رکھنا ہے میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جن لوگوں کے پاس زمین ہے اور وہ اپنا سائلج بنا سکتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ستر فٹ لمبا بارہ فٹ چوڑا اور سات فٹ گہرہ گڑا کھوڑ کے وہ بنا کے اس کے اندر وہ سائلج بنائیں اور اسی طرح کوئی چھتی ہوئی کوئی کمرہ چھتا ہوا ہونا چاہیے کمرہ ہونا چاہیے کم از کم بارہ فٹ لمبا اور دس فٹ چوڑا اور انچائی میں کم از کم نو فٹ انچا ہونا چاہیے وہ ٹوکے والی مشین کے لیے جنہوں نے کترنا ہے ان کو اور وہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے نا اور فارم پہ ترپال یا پولیتین شیٹ بھی موجود ہونی چاہیے تاکہ جو شیڈ کی کھلی والی سمت ہے اس کو بند کیا جا سکے اور موسمی اثرات ہوتے ہیں کبھی سردی بہت زیادہ ہو جاتی ہے یا میں نے پتا کہ چلے وہ بھی میں بتاتا ہوں ترپال کو کٹ اس کو نا سراغ کی ہوں سلائی کراک ہاں وہ بہت اچھا کی ہے چلیں ابھی آپ کی کٹ رہی ہے اور پروگرام بھی میرا خیال ہے ستائیس منٹ سے اوپر کا ہو گیا تو میری جان بس دعاوں میں یاد رکھیں اور بس یہ ہے کہ آپ یہ سارا کچھ رکھ لیں اور آخر میں صرف یہی کہوں اور جانوروں کا راشن وغیرہ لانے کے لیے اور لانے کے لیے اور لے جانے کے لیے ہاتھ سے چلنے والی ٹرالی بھی ضرور رکھیں یہ بڑی ہے تو بڑی معمولی سی چیز لیکن لوگ نہیں رکھتے میں یہ آپ چونکہ میرے بیٹے بھی ہیں اور میرے کیونکہ دسکا سے میرا ویسے بڑا گہرہ تعلق ہے میرے بابی ابھی جن کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ دسکا کی ہی تھی اور وہ سائی فیملی ہیں سائی فارم ان کا بہت بڑا ڈیری فارم بھی ہے اس کا چودری اسمت اللہ جو میرے بائی صاحب کے سسر اور ان کا جو بیٹا تاہر اسمت اس کا بہت بڑا ڈیرہ بھی ہے ادھر ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور سارے 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 جتنے ویورز ہیں ان کو سارے اور جتنے لوگ بھی یہ فیڈ لٹ فیٹننگ یا فربا کرنا چاہتے ہیں کٹڑے بچڑے پالنا چاہتے ہیں ان کے لئے اس کاروبار میں حصہ لے اسی کے ساتھ آپ سے میں اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں عنوان ہے قبولیت کا یقین رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا یہ میں ترمزی سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیم اللہ یہ چینل پاکستانی زہرات سے مطالب معلومات کا ایک انمول خزانہ جس میں فصلات صدیات باغوات قدرتی وسائل جرائی مشینلی ہیوانات روح بانی ماہ گیری مکس بانی اور کسانوں کے روز مرہ مسائل کا حل ملک کے معروف جرائی سائنستان ڈاکٹر اشرف ساہی زانہ روزانہ دن گیارہ بجے سے ایک بجے بات دوپہ ماہ سوائے جمعہ کے بتاتے ہنے فون نمبر 0333 5121 879 موسیقی موسیقی